موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آج میرے پاس ایک بہت خاص مہمان ہے ان کا نام ایاز خانس آئے تو آج آپ کی ان سے محلقات گراتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے اور بلکل کھلی ڈلی باتیں ہوں گی اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ہماری بات کسی سہسدان کو پوری نہیں لگ جائے یا کسی حکام بالا کوئی بس میری بیگم کو پوری نہیں لگنے سے باقی ٹھیک ہے دیکھیں کسی کی بیگم کو خیر ٹاپک چینز ہو جائے گا بیگم پہ بات کریں گے لیکن اپنی اپنی بیگم آج کیسے آنا ہوا میں بس آ تو رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اوبر اوبر میں آ جاؤں لیکن پھر میں نے کہا نہیں اپنی گاڑے استعمال کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے کہا میں جہاں جا رہا ہوں اللہ والے ہوں اور اللہ والے لوگوں کے پاس جانے کے لیے ریحان اللہ والا ہونا ضروری ہے تو وہ پھر میں نے کہا میں آگیا ہے یہاں پہ تو بڑا اچھا لگا اور یہاں رینج بیٹ دیکھا اور جو کام آپ کر رہے ہیں یار آپ تو اچھا جو نوجوان نسل کو جو آپ جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ یار ہم بیروزگار ہیں یا ان کو یہی نہیں پتہ چلا وہ تو بیٹھے دیکھے پتہ نہیں ہم کیا کر پائیں گے کیونکہ نوکنیوں کو تو لالے پڑے ہوئے ہیں آپ تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور اب دیکھتے ہیں آپ سوال کون کون سے خطرناک ملی رکھیں کیونکہ یہ تو ہوگا نہیں کہ آپ جو ہے سوال کریں میں جواب دے دوں گا آپ مجھے وارٹرکولر دے دیں گے تو یہ تو بس لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ سے باتشیت ہو جائیں آپ پہ مزا آیا لوگ انجوائے کریں اور ہم جو پاس میں کوئی پروگرام اگر فیوچر میں کرتے ہیں تو اس پہ بھی بات کریں انشاءاللہ تو اگھر ارام سمیلی آپ کس کا گھر ہے میرا گھر اچھا مجھے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے گھر کے بھائر کوئی بہت بڑی شخصیت کی تصویر لگی تھی پہلے تو وہ ڈھونڈتا رہا تو جیسی میں نے کہا ایدی صاحب کی تصویر لگی تو انہوں نے مجھے جو ایڈرز دیا تو وہاں آدمی خود تو جاتا نہیں دوسرے لوگ لے کے جاتے ہیں تو میں تو ڈر گیا ایدی صاحب کی تصویرک لگی بھی اسی گلی میں آپ آئیں گے تو رائٹ پہ آپ کو لوگیشن مل جائے گی تو میں پھر آپ تک پہنچ گیا اور الحمدلاللہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ لگی کہ سوالات آپ بس ہلکے رکھئے گا کیونکہ میں بھی ذرے جلدی میں آیا ہوں اور مجھے اچھے جلدی میں جانا ہے تینکیو آپ آئے ایک تو آپ ایکٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں دیکھیں ایکٹنگ بھی سمجھیں ہاتھ ساتھی طور پر ہی کہہ لیں کیونکہ پروفیشن تو کسی صورت میں شو بیس کو میں نے کبھی اس لیے نہیں سمجھا کہ والد میرے ماشاء اللہ سے الحمدللہ وہ ڈاکٹر تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم جتنے ماشاء اللہ چھے بھائی تو یہ تھا کہ بیٹے پہلے کچھ بن جاؤں اس کے بعد اپنا شوق پورا کرنا تو مجھے شوق تھوڑا وہ تھا جب میں سانگڑ میں تھا اور اببہ کی پوسٹنگ تھی وہاں پہ تو وہ مجھے اپریشیٹ کیا تو بن گیا ورنہ میں اببہ کے ساتھ انہیں اٹیج تھا تو میرا دل تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میں ڈاکٹر نہیں بن جاؤں آگیا لیکن شو بیس کا شوق تھا تو یہاں آکے میں نے ایسی کچھ ممکری وغیرہ کی تو تھوڑی سے ڈیفرنٹ اگر آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو لوگ ذرا سا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں آپ اچھا کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بات ہے سنے آپ کافی شرمیلے گئی ہیں نہیں دیکھیں آدمی شرمیلہ تو پتہ نہیں میں نے ایسے تو کوئی میری کوئی اپیرنس نظر نہیں آ لی مجھ سے زیادہ تو آپ مجھے زیادہ شرمیلے لگ رہے ہیں میں تو ہوں شرمیلہ بھاس نہیں تو شرمیلہ ہونا اور سیاستدان بیک گراؤنڈ کے ساتھ شرمیلہ ہونا اس میں ذرا فرق ہے تو نہیں میرا مطلب ہے کہ مرد بھی ہوتا ہے شرمیلہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ خواتین ہی ہوتی ہیں مرد کے اندر بھی اللہ پاک نے گھرس رکھی اور میری بات سے اگری کریں گے بہت سے لوگ کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ خواتین کوئی ایسی بات کرتے ہیں مجھے ایک جو قیاد آگیا اس پر کہ وہ ایک خاتون نے دوسرے خاتون سے کہا یہ مرد لوگ جو ہیں یہ چپکے چپکے کیا باتیں کرتے ہیں تو دوسرے خاتون نے کہا وہی جو ہم لوگ کرتے ہیں اللہ اتنی بتویز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ مردوں میں بھی یہ چیز اللہ پاک نے رکھی ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے انسان کو کبھی کبھی شرمانا چاہیے اور یہ شرم اور حیاء والی بات جو ہے یہ تو اب آپ سیاستدانوں بھی مشہور ہوگی ہے کوئی شرم ہوتی ہے وہ ہے یا ہوتی ہے تو درخالہ پھر ہونی چاہیے شادی کیسے ہوئی خود ہی کیتی یا کسی سے کروائی تھی نہیں نہیں شادی جب میں خود کروں گا تو کروانے کی تو اس میں کوئی نہیں لیکن کی تو میں خود ہی تھی انجام سے بے خبر تھا اور جیسے کہ اور سب بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ شادیوں کا بلکہ زیادہ تر شادیوں کا انجام تو اچھے ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ اپنی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے ہاں شادی ایک ہوتی بچے کے ہوتے ہیں تو الحمدللہ پانچ بچے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ دو بیٹے ہیں ایک اور تین بیٹیاں اور بیٹا میرے ایک حافظ بھی ہے ماشاءاللہ اور دوسرا اسٹریلیا میں ہیں اور ایک ہی ہے انڈی میں فائنلیت میں تو شادی ہوئی اور پلان یہ نہیں تھا یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد فائنلی کتنی ہوگی ہے لیکن الحمدللہ سب انہیں ٹھیک تھا جو میرے ذہن میں تو جو ہمارے والد کا ایک خواب تھا کہ میں میرے بچے ایجوکیشن اچھی حاصل کریں تو ہم نے بھی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو اور اچھی ایجوکیشن دے تو اللہ کا یہ بہت بڑا حسان ہے کہ اچھی تعلیم ہے اچھی تربیت ہے اور ہاں شو بس کا کسی کو شوق نہیں ہے سب نے اپنی فیلڈ میں کسی نے ماسٹرز کیا وائے اور کوئی انجیننگ میں ہیں یہ بھی انجیننگ میں ہیں اور باقی سب کی شادیوں ہو گئی ہیں اور ایک صرف چھوٹا بیٹا رہ گیا ماشاءاللہ سب نے امٹا دیا سب نے امٹا دیا میں نے الحمدللہ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے سارے بچے نمٹ جائیں تو پھر سے نمبر شروع ہوتا ہے اسی بندے کا تو خیر اللہ اللہ کرنے کا نمبر تو شروع ہو گیا تو وہی سب سے بہتر ہے کہ آپ اللہ اللہ کرے ہیں اور یہی ہم دوسروں کو بھی کہیں خبردار دردر کوئی ایسی بات نہ سوچیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں کیونکہ ہم آپ تو خیر اللہ والے ہیں آپ تو دوسری کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ والوں کے لیے جو اینا مشکل ہے سیئی تو شو بس میں کیسے آنا ہو ہوتا ہے کبھی کبھی تو آپ جب سکول آئیس میں ہوتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا ٹیچرز وغیرہ کی تو آپ کوپی کر دیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا فرسٹ جو اپیسیشن ہے وہ وہی سے ملتا ہے لیکن میں نے یہاں ایک شو کیا تھا تو اس میں مجھے مہین بھائی نے کہا کہ بھئی آپ یہ بھی مکری اچھی کرتے ہیں تو وہ میں نے کی تو بڑا اپریشیٹ ہوا پھر میں نے کراچی انیورسٹی میں ایک شو کیا تھا پھر میں نے جو پہلا اردو پروگرام کیا وہ نیلام گھر کیا اور آپ سوچیں میں اتنا پرانا ہوں کہ نیلام گھر کا پہلا پروگرام میں خود اپنی مطمئنک کیا ہوا ہے تو تاریخ جی صاحب کے ساتھ تھے اس پروگرام میں ہاں تاریخ جی صاحب کے ساتھ تو وہ اصل میں ہم نے ایک جگہ ملے تھے تو تاریخ بھائی نے کہا آپ بہت تچھی میمکری کرتے ہیں تو ایسا ہی کہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے نیلام گھر میں آئیں تو میں نے کہا میں بالکل آؤں گا امر خالے ہوا یہ بھی آپ ٹھیک رہے گا کہ آپ بھی تھوڑا سا مجھے فولو کیجئے میں نے کہا جی لیکن میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ فیملی کیونکہ پی ٹی وی کی سٹیمپ جن آرٹسٹوں کو لگی بھی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی وی کا جو آج بھی وہی سٹینڈر ہے کہ وہ جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں جیسے کرن کا حانی جو پلیز بھی ہوا ہے یا بچیا نیا یا حسینہ مہینہ جو بھی ڈرامے کی کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور ان میں کچھ میسیج ہوتے تھے جنوین وہ میسیج ہوتے تھے جن کے جو ابھی پچھلی فیملی ہے جنریشن میں لوگ ہیں وہ آج بھی ان کی بہت سی ان چیزوں کو لے کے وہ اس کا خیال لگتے ہیں کہ جی جو بزرگوں کے ساتھ ہونا بچوں کے ساتھ کیا تربیت ہونی چاہئے بہت سی چیزیں جو اب کے ڈراموں میں بولڈ ہو گئی ہیں جو کہ میرا خیال ہے اب تو آج کل ڈراموں دیکھ کے لگتا ہے کہ سب کا بس نہیں چل رہا کہ سب کی دوسری تیسری شادیاں ہی گراتے رہے ہیں ڈراموں میں تو خیر وہ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے میرا دورانہ تو کیا لوگ کسی بھی ڈراموں میں لگا دیں تو وہ جو آپس میں جو ہمارے دین میں بھی نہیں ہیں اور کچھ وہ چیزیں جو بالکل ہی حرام ہیں وہ ان کو ایسا ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اور کچھ نہیں کر رہی ہے تو اس کو ڈسکس تو کر رہی ہے اب آپ اس کو پوزیٹیو میں لیں یا نیگٹیو میں تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں معاشرے پہ تو بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں مزاہ میں بھی آپ اس بات کا خیال لکھیں کہ جو مزاق آپ کر رہے ہیں وہ سلچاوہ ہونے چاہئے وہ انور مقصود جیسا ہونے چاہئے وہ مشتاق احمد یوسری جیسا ہونے چاہئے وہ لائٹ موڈ والی باتیں بجیا والی جیسی ہونے چاہئے تو یہ جو چیز ہے اس کا ایک اپنے سٹینڈر ہے آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی مجھے الحمدللہ جو سب سے اچھی بات رہے جتنا عرصہ میں نے گزارا پھر میرے شو بیس کے ساتھ میری اور دو چیزیں لگی ہوئی تھیں کہ میرا اپنا ایمیج آپٹک کا میرا بزنس کا اپنیشن ایز اپنیشن کا لگاوا ہے وہ میرا بڑا پوزیٹیو ہے میرے لئے پھر میں تھوڑا سا دین سے جوڑا ہوں وہ چیز میری پوزیٹیو ہے جو میں لکھتا ہوں جو میں نے پیروڈیز بھی کی ہیں وہ سب میں مجھے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آیاز بھائی آپ کی کامیڈی میں کچھ ایسی چیزیں زوم آنی جملے یا ایسا کچھ ہے تو اس لئے میں دوسروں سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوں پھر مجھے جو تحریر انور بھائی نے دی یا جو میں بولا ہے یا جو پریزنٹ کیا میں نے اس کے کسی جگہ پہ میں نے کوئی ایسا تاثر نہیں چھوڑا ہے تو وہ اللہ کے شکر ہے اس لئے شو بیس کو رکھا ایک ہی سائیڈ میں اس کو اپنے آن میں نے اوڑنا بشونا نہیں بنایا اور نہیں اس کا شوق کسی اور بچے میں آیا ہے اسی وجہ سے پی ٹی وی کا کون سا ڈراما تھا حفظہ دہلے آپ کے میرا پہلا پلے تو ایک سندھی میں تھا کیونکہ وہ سانگڑ میں ہم رہے تھے تو سندھی وندھی ذرا اچھی آتی تھی لیکن وہ جو میں نے پلے کیا تھا وہ زہیر خان کا ایک پلے تھا پھر میں نے قاضی باجی صاحب کے ساتھ خوش قسمتی کا دروازہ ایک پلے کیا تھا لیکن میرا ایک خواب سوہانی میرا پی ٹی وی بڑا پاپولر تھا جس میں باہر سے آتا ہوں اور میرا ایک تکیہ کلامت ہے میرے سٹارز یہ بتا رہے ہیں تو وہ آج بھی لوگوں کو ان کے ذہنوں میں ہے اس میں وہ ایک انگلیش ایکسینڈ میں میں اردو بولتا تھا بعد میں بہت سے آٹیسٹوں نے وہ چیز کی لیکن وہ بہت پاپولر ہوا تھا بڑے اس میں کئی تین چار قسم کے میرے وہ تھے کہ میں سٹارز کی کلکولیشن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا کوئی بزنس کی طرف نہیں ہوتا تو وہ بہرحال تھا اس وقت چونکہ ایک نئی چیز تھی تو وہ لوگوں نے اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا پھر اسٹوڈیو ڈھائی پہنے تین پتہ نہیں کیا کیا وہ سب ہم نے کیے اور بس وہ یہاں تک سفر جو ہے یہاں تک پہنچے کامیڈی نہیں ہو کیوں چھوڑا شائر بھی تو بن سکتے شائر بننے کی بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن شائروں کا مستقبل بہت زیادہ تابناک نہیں ہے یہ تو شکر ہے کہ یہ آرٹس کانسل میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف اردو کانفرنس اور یہ ساری چیزیں جو وہ اہمشہ کرا رہے ہیں ان کی پوری ٹیم کرا رہی ہے الحمدللہ یہ ہے کہ آرٹ کو اور ان کی اس سے ریلیونٹ جتنی چیزیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کچھ اور بللنگز میں بن رہی ہیں کچھ اور لوگوں کو ایسا اس میں اگر کچھ وظیفے مقرر ہو جائیں کچھ جو بچارے ایسے لوگ ہیں جو ضعیف ہیں اور اپنے کسی پروفیشن میں اب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لئے گورنمنٹ بھی کچھ کرے اور سہر ایک آرٹس کانسل ایک پوری ادارہ ہے وہ بھی ان کے لئے کچھ کرے تو بہت اچھی بات ہے اور جہاں تک آپ شائری کی بات کریں تو کچھ شائری میرے والد صاحب تھوڑا سا بہت سنجیدہ لکھتے تھے وہ اور جو ان کی سنجیدہ تھے اس میں دو چار ان کے اشارت تھے جو مجھے یاد ہے کہ یکسا کیوں کر ہوں حالات جب گردش میں ہیں دن رات آپ کا وعدہ آپ کی بات ہم تڑپے ہیں ساری رات چہرہ ان کا روشن صبح کیسو جیسے کالی رات قیسر ان سے پردہ کیا وہ پوچھیں تو دل کی بات وہ ایسی سنجیدہ شائری ہوتی تھی لیکن کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا تھا میں ان کو کہہ رہا تھا تو وہ کبھی کبھی شائری ان کی پھر مزیدار میں نے کہا اس پہ لکھ دیں کچھ مجھے تو تھوڑا سا لائٹ موڈ مزہ والا تو اس پہ انہوں نے کہا تھا وہ مجھے آپ نے سنو گا میڈم کا گانا آشیانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو تو اس پہ نے لکھا آشیانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو گھر میں پانی نہیں پینے کو تم نہ آنے کی بات کرتے ہو تو مزاج جو ہے اس میں انور مقصود صاحب کتنا مزیدار قسم کی ان کی تحریر ہوتی ہے یا جہاں جو ہم ایک لو سٹاک مشاعرہ کرتے ہیں تو مجھے بس اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں خوشیاں باتیں اور جو مسکرہت ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے آپ بات کریں آپ اپیرنس میں آپ تھوڑا سا میں خیال ہے جب مسکراتے ہوں گے تو پوری قوم مسکراتے ہوگی کچھ لوگ ان کی مسکرہت اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن ایکسپریشن کم ہوتے ہیں میرے ایکسپریشن چہرے پر زیادہ ہیں کچھ کم ہوتے ہیں لیکن وہ اندر سے حصر ہوتے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے آپ اندر سے بھی مسکرہ آ رہے ہیں آپ خوش بھی ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے شاید کہیں آپ کا آنا جانا لگے ہی رہتا ہے الحمدللہ جو ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے باتیں برخال ہے ابھی مکمل نہیں ہوں گی کچھ نہ کچھ ہم یہاں آپ سے ضرور کریں جو مجھے انوائرمنٹ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ٹیکنولوجی اور جو بچے جس کام کر رہے ہیں ایک بہت اچھی کوشش ہے جو آپ نے کیا ہے اور اللہ پاک اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے اس کوشش میں آپ کی نیک نیتی شامل ہے آپ کا عمل بالکل ہے اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے لیکن ایسا سوچ لینا آج کے دور میں ایسا سوچ لینا اور نیشن کے لیے ایسا سوچنا اپنے بچوں کے لیے تو سب ہی سوچتے ہیں لیکن نیشن کے لیے جنہیں سوچنے چاہیے وہ تو سوچتے نہیں ہیں وہ تو صرف ووٹ لیتے ہیں تو آپ ایسا سوچ رہے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور میری دعا ہے کہ میری ضرورت آپ کو اس جس میں ہم اپنے معاشرے کو صدار سکیں اور وہ ہم معاشرے کے لیے اچھا کر سکیں اپنے بچوں کے لیے اچھا کر سکیں مستقبل کے لیے اچھا کر سکیں میں ہر طرح سے آپ کو ساتھ حاضر ہوں جزاکت اللہ خیر تنس و مزہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہماری قوم کے اندر تنس کو برداشت کرنے کی جو طاقت ہے وہ تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہے اور کیا وجہ ہے اور کیا سٹیپس ہمیں کرنے چاہیے کہ وہ جو تنس کو برداشت کرنا کیونکہ قوم ہے جو قوم ہے امریکہ میں بہت قاوت ہے کہ جو قوم ہے اپنے اوپر حس نہیں سکتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تو ہم سیاستدانوں پہ حستے ہیں صرف یا دوسروں پہ حستے ہیں اپنے اوپر حستے ہیں ہمیں ستھوڑی سی شرم آتی ہے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے دیکھیں کبرا سب گہرا سوال ہے ناپی گہرا ہی ہے لیکن بات یہ آپ نے یہ خوب کہا کہ سیاستدانوں پہ لوگوں اتنا حس چکے ہیں کہ اب وہ لوگ کہنا رہے چھوڑے ان پہ کونسا اثر ہوگا تو بات صحیح ہے ہم غلط جگہ پہ محنت کر رہے ہیں ہم اس طرح تنس کو اور مزاہ کی بات میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں شوگر کلٹیڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں گھروں میں بھی جیسے بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو کوئی بات بہو کو سنانی ہوتا ہے تو آپ بیٹی پہ رکھ کے اس بات کو کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑیاں یا بزرگ ہیں ان بزرگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں اسی کو ہم معاشرے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کچھ باتوں کو اتنے حسین پیرہ میں کہیں کہ وہ چیز لوگوں کو بری بھی نہ لگے آپ کے عمر کا جو ایک فرق ہوتا ہے اس میں ظاہرے بڑوں کو آپ نصیحت کرنے کا آپ کو انداز ڈیفرٹ ہوگا بچوں کو سمجھانے کا انداز کیا ہوگا پہلے جس طرح کے ماں باپ تھے اس میں سختی بہت تھی بہت دن تک تو ماں باپ کی بچوں کی ساتھ انٹریکشن باپ کے ساتھ بہت کم ہوتی تھی آج ہمیں ایک دوست بنا کے بچوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ان سے ہر وہ بات شیئر کرنی پڑتی ہے جس کا تصور نہیں تھا پہلے آج کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو میں نے دیکھا ابو پھر اب شادی کا کیا سوچا آپ نے بہت زیادہ بڑا بولڈی آپ کو بچوں سے کہنا ہوتا ہے لیکن ہاں میں نے اس کے بہت پوزیٹیو ہو دیکھئے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ سے چیزیں نہیں چھپاتے تو ہمارے معاشرے میں یا ہم جو بھی چیز کرتے ہیں ہمارا اس کا مقصد بسکلی یہی ہوتا ہے ٹراموں میں اکثر اگر کرٹیسائز میں نے کیا بھی ہے تو لوگوں نے اس پہی کہا نہیں ہے رہا آپ سمجھ نہیں رہے اصل میں آپ اینڈ دیکھئے اس کا بھائی میں پچاس سو اپیسوڈ کے اینڈ تک رکھوں گا بیچ میں آپ پورا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں آخر میں آپ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ نیگٹیو نکلا اس بندے کا آشر ہو گیا لیکن آشر سے پہلے جو نشر ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ تنس کو جس انداز میں پیش کیا جاتا اور پھر مزاہ والے پروگرام ٹی وی پہ سب سے کم ہیں بہت کم ہیں بلکل نہیں ہیں لوز ٹاک ہی ہوتا تھا اس میں بے شمار باتیں مہین بھائی نہیں کی مہین بھائی چلے گئے قاضی واجد صاحب چلے گئے اور اس جیسے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں جب یہ چلے جائیں گے تو مزاہ کو کس انداز سے دیکھا جائے گا وہ وہی باتیں ہیں جو ہم اور آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ مزاہ کو اگر اس کو ہم نے سو مانی انداز میں یا دوسرے ملکوں جیسے یا مزاہ کیا تو میرا خالے پھر یہ تنظر مزاہ بلکل ختم ہو جائے گا پھر ہم ڈائریکٹ ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے اور یہ اچھا اچھی نیشن کے لیے اچھے قوم کے لیے یہ بہت خالے مناظم ہے جب پہلے زمانے میں جو ہے وہ گھر اور دادی اور نانی جہاں وہ تربیت کیا کرتے تھے آج پھر زمانہ آیا انکہی کا اور ففٹی ففٹی کا تو ٹی وی نے لوگوں کو قوموں کو تربیت دینا شروع کر دی اب جہاں وہ موبائل فون کے اوپر دو سال کی بچی بچہ لگ جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کانٹنٹ ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے آپ ان کو مانٹر کرنی سکتے ہیں بلکو نہیں تو اگر ہم نے کانٹنٹ وہاں نہیں بنایا اور حسینہ مہین جیسے لوگ اور انور مقصود جیسے لوگوں نے وہ کانٹنٹ نہیں بنایا جس کو یہ بچے کانزیوم کریں گے لیکن تو آگے تو ہمارے جو قوم آنے والی جانے ہیں کہ آپ اگر معاشرے میں دیکھیں لوگوں کو تو وہ جیسے آپ اردو بول رہے ہیں اور آپ نے کہا آپ کی سانگھڑ جیز میں آپ نے بڑے ہوئے تو میں تو سونج بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سندھ میں بڑے ہوئے ہیں انٹیریر میں بڑے ہوئے ہیں بہتا سندھ میں ایسی جیزیں کہاں بڑی ہوتی ہیں وہ تو پڑی ہوتی ہیں صحیح کہہ رہا ہے کافی اردو ہے اتنی نفیس ہے کہ اس کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ میں تو جب آپ دلی بلی والے ہیں یا کیا ہیں دلی نفیس اردو بول رہے ہیں تو کانٹنٹ جیسے حسینہ مہین کا کوئی کانٹنٹ نظر نہیں آتا آج کل مجھے تو نظر نہیں آتا اور وہ دل چاہتا ہے کہ ان کی لکھا ہوا سنا جائے پڑھا جائے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ جو ادھر ادھر نکل جائے گا تو پھر آپ فرنڈز دیکھ کے اور امریکن پروگرام دیکھ کے ہم بڑے ہوں گے اور یا انڈیا کے رامے ہاں ہاں ہمارے بچوں آپ دیکھیں پہلے تو مجھے ایک اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ بجیا سے میری ملاقات ہوئے دیکھیں میں نے پھر وہ شروع میں کہنا میں نے جنون بائی در کمپنی بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ آپ نے کم سے کم اپنی سوچ کو پورٹری تو کر رہے ہم اپنی جنریشن کو ان کتابوں کے طرف تو لانے کی کوشش کر رہے جو لکھی جا چکی ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بجائے لوگ اس پہ گئے ہوئے لوگ ہر چیز کو اس میں سے ڈھونٹ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تو موبائل اور یہ نیٹو اور یہ ساری چیزیں اتنی آگئی ہیں کہ وہ بیچ میں بلکہ ایک اچھا جوک لگا مجھے کہ لڑکے نے دوسرے لڑکے سے کہا ہمارے ہاں ایک گھنٹے لائٹ گئے ہوئی تھی تو میری امی ابو سے ملاقات ہوئی اچھے لوگ ہیں تو یہ تو حال ہو گیا کہ اپنے اببہ کو نہیں پہچان رہے ہیں لوگ تو جبکہ سب سے زیادہ یہ ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے پاس امیج آپٹک پر یقین کیجئے کہ جنٹس فیملیز کم آتی ہے بچے زیادہ لے کے آتے ہیں اور ان کے بچوں میں مابا اپنے گلاسز نہیں لگایا ہوتے ہیں اور بچوں کو مائنس سکس مائنس سیون اور سلنڈیکل نمبر یوں بھی دیکھ رہے ہیں یوں بھی دیکھ رہے ہیں یوں بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ روشنی میں اندھیرہ کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں سے یہ انہیرٹ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو چشمے بچوں کو جو لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ساری ٹیکنولوجی ہے جس ٹیکنولوجی کا بیجہ استعمال ہے تو اس کے لیے ضرور تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے کیونکہ ہم اپنی قوم کہنا قوم کو سب سے بڑی تو امپورٹن ہے آئیز تو ہم نے بینے بیچ میں آپ یقین کریں ہم نے ایک آئی کیمپ لگایا اور فری آئی کیمپ ہم کبھی کبھی لگاتے ہیں اور اس میں مختلف ایسے جگہوں پہ کچھی عبادی اور ایسے جگہوں پہ ہم جب جاتے ہیں تو کتنے بچے اور کتنے بزرگ بڑے وہ ہیں جن کو کیٹرک پرابلم ہوئی اور ان کی آنکھ زائر ہوئے کتنے بچے ہیں ان کے نمبر ہم حیران تھے کہ ان کو سپورٹنگ آئے ایک آنکھ سے صحیح دکھ رہا ہے ایک کا مینس ہو رہا ہے تو جن بچوں تو یہ جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے جو اگر آئی کبھی کام کیا نا تو اس کے پیچھے بھی میرا یہ ایک مقصد تھا میں نے اس کو کبھی پروفیشنل نہیں سمجھا آپ ریان بھئی حیران ہوں گے کہ میرے آپٹیکل میں جب سے ہی شو بیز پلس تھوڑا سا دینی ہمارا رجحان اور یہ ساری چیز ہیں کون کہتا ہے کہ اللہ پاک سے آپ بزنس کریں اور اللہ پاک آپ کو اس بزنس کا نہ دے میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگ پوچھ پوچھ کے پوری دنیا سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں وہاں جانا ہے کہ وہ سنسیریٹی کے ساتھ کیونکہ ہم ہر کاؤں اگر سنسیریٹی سے کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر ہمارا مقصد جو ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو جو آپ بات کریں یا دین سے مطالق کہلیں یا معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جن رائٹرز اور جن لوگوں کی یا جن ڈراموں کی آپ بات کریں اس کے لیے کتاب ہے کتاب پڑھیں اور اگر نیٹ پہ جائیں تو آپ پوزیٹیف چیزیں اس پر سے نکالیں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے اس کو اگر اس طرح لے کے چلیں گے تو یقینا ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے مہباب کی تربیت سے لیکن کوشش یہ ہے کہ ان کو وقت نکالنا پڑے گا ان مہباب کو اپنے بچوں کے لیے کیونکہ اگر اپنے بچوں کا بہتر مستقبل اور آئندہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ان جیسی باتوں پر سفر نہ کر سکیں جو ہم نہیں کی تو وہ بچے اچھے مستقبل کے ساتھ ساتھ اس ملک و قوم کے لیے اچھا کام کر سکیں چشموں کے لائن میں آپ کہا سا آگئی ایکٹنگ کرتے کرتے چشمیں بیچتے ہیں کی شروع کرتے ہیں یہ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا چیلنجنگ سا کام تھا ہوتا ہے پتھان آدمی آپ چیلنج کو دے دیا تو کہ ہم تو چھوڑے گا نہیں بس وہ یہی سمجھ لیں کہ تم تو کر نہیں سکتا ہم نے گیا رہا ہم تو شرخان ہے تو آپ یقین کیجئے کوئی نہیں دھکیا میرا مطمئن وہ ایکسپیرینس اٹال تو وہ میں نے بس ایک آپٹیکل تھی جو میرے کزن کی تھی بریدن لاغ کی تھی ان کے پاس ایک اور تھی میں نے اپنا اس کو شروع کیا اور شروع میں میں نے صرف وہیں ہیں میرے پاس جو بندے کام کرتے تھے فیلڈ میڈیکل تھی کچھ تھا کہ ہاں بول سکتے ہیں تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے سیکھا ہے پھر میں نے آپٹومیٹری کی پھر میں نے ساتھ ساتھ میں آپ کمسلٹنسی میں مجھ سے لوگانے جائے کوئی اگر پرابلم ہوتی یا آئی کا کوئی وہ ہوتا ہے کہ کمپلیکیشن ہے ڈیابیٹک ہے اور ان کو کوئی اور شگر کی وجہ سے پرابلم ہے تو ہم خود ریفر کرتے ہیں اور آئی کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ان میں میکسیمم میں واحد وہ آپٹیشن ہوں جن کو جب یہ آئی کانفرنس ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی جس میں سارے آئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس میں میں بلائے جاتا ہوں اور وہاں پر ہم آنکھوں کی بات بھی کرتے ہیں اور آنکھوں کے لئے کچھ اچھی چیزیں سوچتے ہیں اور ہمارے یہ ڈاکٹرز سارے جتنے بڑے جن میں اختر جمال صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اور ہمارے ایمیج جو ہے اس کے بالکل سامنے یہ اختر ہے تو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ان سارے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ مجھے خود وہ کہتے ہیں آز بھی لیکن میں جب آپٹیکل کی فیل کرتا ہوں تو میں اس کو اس وقت سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے کہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لئے بھی اچھا مستقبل ہے کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں اور آگے پڑھیں اور ساتھ ساتھ جب تک میں ہوں میں اپنے یوں سمجھ لیں کہ اسی طرح لوگوں کو مسکرات دیتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہماری نیشن ہے اس کے لئے ہم پاؤزٹیف کام کر سکیں تو آپ آئی کیمپ بھی لگاتے ہیں تو جو جیسے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو فری آئی کیمپ لگاتے ہیں فری آئی کیمپ ہم نے کچھی آبادی اور ان جگہوں پہ جب لگایا ہے تو ہم نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی وی آئی ریڈی ہم اپنا ہو اور کچھ جو ہمارے چیریٹیبل جو وہ پوری جو بنے میں ہیں سلانی اور اس سے ملتے جلتے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا علمگیر ہیں جو سب سے اور بھی بہت اچھے ہیں یہ لوگ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ فیسلیٹیز ہوگی ہماری وین ہوگی اور وہ اس میں آپریشن ہوگا پھر اس کیمپ میں پھر ہم میڈیسن کمپنیز کو ہم لیٹر لگتے ہیں تو وہ کمپنیز ہمیں کچھ تو میڈیسن دے دیتی ہیں کمپنیٹری کچھ میڈیسن جو کہ ہم ہر ایک کو دیتے ہیں وہ ہم ان سے بہت سی خرید لیتے ہیں پھر ہم ان کو جب ہم اچھا ایک اور لوگوں میں ہوتا ہے جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے جو ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے وہ جو چشمہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ لوگوں کو اگر آپ نے آنکھ کو دیکھا ویکھا اور اس کے بعد کہا نہیں یہ آپ کے آنکھ ٹھیک ہے تو وہ تسلیل نہیں ہوگی تو ان کی تسلیل کے لیے کہ ہمیں کچھ دوائیں رکھنی پڑتی ہیں یہ لیجے گا یہ ڈالیے گا اور پچھلا وہیں ہم نے ان کا آنکھ میں ڈالا ہوں کہ ہاں ہاں بالکل سہی نظر تو کچھ کو سائیکلوچکل ہی ہم کو کھیلنا ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر نے دوائیں دیو دکھانا ہے جنب آجیب سا ڈاکٹر ہے جنب تو اب وہ تو نہیں ہے چکر کے وہ ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھے تو انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ان کا جناب ڈاکٹر کے پتا کیا چلے گا کہنا بھائی یہاں دیکھئے گا جہاں پہ جتنی لائنٹینیں زیادہ لگی ہوں گی ساملے وہ زیادہ سینئر ڈاکٹر ہے تو وہ نکلے آپ ڈھونڈ رہے تھے تو ایک جگہ بہت ہی کم لائنٹینیں لگی ہوں تھے کہنا ہی لائنٹین کس لیو کہنا جو اگر کسی ڈاکٹر کو پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی یاد میں لائنٹین بڑھا دیتا ہے تو اس نے کہا اس سے تو بہتر ہے میں سب سے کم لائنٹین والے جگہ پہ جاؤں تاکہ وہاں پس کم سے کم جو ہے وہ لوگ مرے ہوں تو وہ ڈاکٹر نظر آتا ہے ان کے پاہاں جاتے ہیں انہوں نے دکھ سامن دواؤت دیتے ہیں دکھ سامن آپ تو بہت اچھی آدم ہیں آپ سے میں دے گا چار چھے لائنٹین سے لگی ہی ہیں اور آپ سے تو زیادہ لوگ میں کہا ہاں میں نے تو کلی کلی نکھولی ہے تو اس میں پانچ نکال دی تو ایسا نہیں ہے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے اس میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ مجھے بہت اپریسیشن ملا ہے اور ہم موننگ شوز میں اس وقت میں جب بھی جاتے ہیں آنکھوں کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں جو بہت ضروری ہے ہمیں کچھ کام ہم ریحان بھائی وہ کرنے چاہئے جو ایک صدقہ جاریہ بن جائے ہمیں وہ کام ڈھونڈنے چاہئے ہمیں ان نیکیوں کو ڈھونڈنا چاہئے جو آپ کے راستے میں پڑی بھی ہوتی ہیں اور ہم اسے نظر بچا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہم ایسے کئی کام ہیں یہ آپ کا کام بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے جو روشنی پھیلے گی وہ پھر ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے تو آپ کی جو کوشش ہے یا میں آپ کے ساتھ ہوں اور بھی لوگوں کو میں کوشش کروں گا لوگ آئیں کچھ آرٹسٹوں سے ہم کہیں گے کہ آئیں اور اپنی بات کریں یہاں پہ کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ وطن کے لیے ہے ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے تو آپ بہت سالوں سے بیس سال سے زیادہ سے آپٹکس کا کام کریں تین ایسے مشورے دیں جو کہ وہ کریں اور پس کے بعد چشمہ بنوانے میں جو آپٹکس پہ وہ ضرور آئیں ضرور آئیں فائدہ وغیرہ بھی آپ کی بتائیں اور نسخے سے تین کام کیا کرنے سے یہ لوگوں گا تاکہ وہ چشمہ لے دیں نہیں بھئی آپ کے مددہ بن جائیں اس شوہ بے مددہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مددہ میرے بننے کا جو میں نے پہلے اللہ کا شکرہ دا کیا کہ آپ یقین کیچے گا میرا آپٹکل راشد منحاس گلشن میں میرے مین روڈ سے اندر کی سائٹ پہ ٹھونڈ کے پہنچتے ہیں لوگ کچھ تو روڈ پہ مین روڈ پہ کہہ رہے ہیں آیاز کنچ میں نہیں پتا باہر ایک اتنا بڑا بورڈ لگاوا ہے اس پہ ایمیج آپ ٹیلک کے ایرو بھی بناوا ہے کہ اختر آئے کے سامنے اس کے باوجود لوگ نہیں جائیں تو بات یہ ہے کہ میرے پاس آنے کی بیسک وجہ ہے کہ میرا اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے کام کریں اور آپ اللہ پاپ کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں تو آپ کو کیسے جو ہے اس پہ کامیاب نہیں ملے گی میں اتنا مطمئنوں میں اتنا کامیاب ہوں کہ میں اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ میں بلڈک انٹول اوٹھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہا ہوں اور اس جگہ جہاں میں کروڑوں روپے کم آ سکتا تھا کروڑوں روپے وہ دیپارٹمنٹ لوگ جانتے ہیں ایک فلور ویلوشن سے کتنے پیسے لوگ کم آ سکتے ہیں اگر میں کرتا تو پتیس سالوں میں بتانے کیا کچھ لیکن یہ نہ کرنے کی وجہ سے جو مجھے فائدہ ہے پہلا فائدہ میں اولاد کی طرح سے مطمئن ہوں جو انسان حلال کوشش کرتا ہے وہ کرے گا تو اس کو اللہ پاک کیسے نہیں دیکھا میں نے لوگوں کو بنتے دیکھا ہے اور میں نے ان لوگوں کو جو اس طرح کی چیزوں میں ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے بھی مہور لگ جاتی ہے ان کو بگڑتے دیکھا ہے جتنا آپ کمالیں سب نکل جاتا ہے بیماریوں میں بچوں کی تربیت میں یا ان کی کوئی 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 کتائیاں بچوں سے ہوتی ہیں تو میں اپنے زندگی میں بہت مطمئن ہوں جب میں ایس ان برلگن فیلڈ میں ہوں تو اس میں اللہ پاک نے عزت دی جتنے عرصہ شو بیز میں میں بہت رہا اس میں اللہ پاک نے مجھے بڑی سعادت دی بیچ میں ابھی ہم لوگ ایک پروگرام لو سٹاک کرنے کے لیے گئے تو پاکستان امبیسی جو ریاد میں ہے وہاں پہ ہمیں سپیشلی بلائے گیا تھا تو ہم لوگ نے وہاں پروگرام کیا ہمیں بہت ریوارڈ بھی دیا اگر اللہ نہ چاہے تو اسی دنیا میں مقافات عمل ہیں آپ جیسا کرتے ہیں اس سے بہت سے چیزیں آپ اسی دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں خواہ وہ چائے میں ہو خواہ وہ کسی تکلیف ہو جو سنائے شیر خان صاحب نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوئے ارے بھائی شیر خان بتاؤں بھائی میں نے اتنے ڈرامے کیا ہے ہریان بھائی لیکن شیر خان کا یہ رول ہے میں تو ایک اپیسوڈ کے لیے بلبلے میں آیا تھا ایر بھائی کے لیکن وہ پتہ نہیں وہ ان کی تو ریٹنگ اتنی اوپر ہو گئی جب وہ پچھلہ پتھان کی بھائی ہر آدمی کے خواہش ہوتی نے تین بیویوں کی اب اس میں میرے تین بیویوں کے ساتھ بلایا تھا تو وہ اس وجہ سے بھی لوگوں کو اچھا لگا پھر وہ جو کریکٹر تھا وہ اتنا ہٹ ہو گیا کہ جب میں بولتا تھا کہ اے نبیلہ ہم تمہارے چھوڑے اگر نہیں یا مہمودہ تم ہمارا دوست ہے تم ہمارے لیے دیکھو تو میں نے وہ جب سکرپ دیکھا تھا تھا میں ڈر رہا تھا کہ میں نے کہا ایک تو پتھان اس کے بعد تین بیویاں پھر کوئی گفتگو میں کوئی سکرپ میں کوئی چیز ہو لیکن علی عمران پر شاباش ہے کہ جب وہ سکرپ مجھے ملا ہے تو اس میں پہلا اس نے ایک جو بیچ میں بات کی نی جب وہ تینوں خواتین برکہ میں وہ کھڑی ہیں لوگوں نے دیکھا ہے وہ ڈراما تو اس میں جب اس نے جملہ کہا اور جو لوگ جنہوں نہیں دیکھا ہے وہ اگر آپ کلک کریں ہو جائیں عیاس خان شیر خان ویڈ تری وائف تو وہ وہی والا تین والا وہ آئے گا تو ان کو اس میں نظر آئے گا کہ اس نے پہلا جملہ کہا کہ نبیل نے کہا کہ شیر خان تم ہمارے لیے کیا لائے تو وہ موموں بولیں کہ جی ہاں ہوئی شیر خان اور تم میرے لیے کیا لائے تو میں نے دیا بھی تو اس کو برکہ دیا با جی یہ برکہ پہنا کرو پردہ کیا کرو تو جب یہ میسیج تو میسیج دیا پوزیٹیو میسیج دیا تو وہ پھر کہیں اور یہ بابی پردہ کیوں نہیں کرتا ہے جو تھی وہ جو خوبصورت ہے انہوں نے کہا یہ پردہ کیوں نہیں کرتے کہا لے نہیں یہ صرف پردے ٹانگتی ہیں یہ پردہ کرتی نہیں تو انہوں نے دونوں فلیور کو دکھایا کہ جی موڈرن لوگ جو ہیں وہ یوں ہیں تو میں بڑا دھرا لیکن وہ شیر خان کا اس کے بعد انہوں نے شادیاں کرا دی تو اس کے بعد مجھے بزنس میں لوٹ لیا پھر وہ کوئی ایک بہریہ کی طرح کوئی پروجیکٹ میں نے بنا کے مجھ سے کہا جلدی سے پیسے لے کے آجاؤ وہ کہتا ہے ہم تو اپنے سارا پہاڑ بیج دے گا پاڑ کا کیا ہو تو پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ پتہ نہیں وہ اتنا ہٹ ہوا اور لوگوں کو اتنا پسند ہے کہ میرے آپٹیکل میں یقین کریں فیملیز آتی ہیں اور رہان بھئی وہ مجھے کہیں گے جو ہم چشمے لے نے ذرا بھئی بچوں میں ساتھ فوٹو بنوالے یہ بچی شیر خان تو وہ بچوں میں اتنا پاپلر ہوا اور وہ اتنی بار ریپیٹ ٹیلی کراس بھی بہت ہوا تو ایسا ہوتا ہے کوئی ایک ہر آرٹس کو ایک کلک محقہ ضرور ملتا ہے جب وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں زیادہ پاپلر ہو جاتی ہے تو لائٹ موڈ اور لوگ ہسنا چاہتے ہیں اس وجہ سے میرا بھی جو ہے لوگوں میں زیادہ پسند کیا ہے تو اب آپ کی صدری ودری سے لگ رہا ہے کہ آپ سیاست میں آنے کا پرگرام تو نہیں ہے جس وقت میں نہیں پہنے تھی یقین کی جگہ میں نے سوچا تھا کہ میں قوم سے مخاطب ہو جاؤں گا اور قوم کو جناب وہ اٹھا آپ صرف مجھ کو دیجئے گا کسی اور کو مجھ دیجئے گا لیکن اس کے بعد مجھے وہ خوف آیا کہ اگر مجھے نکال دیا گیا تو پھر میں چلاتا پھر ہوں گا تو میں ایسی کوئی چیز نہیں جاتا جس میں جو ہماری قوم ہے وہ مجھے سوشل میڈیا میں اس انداز سے میرے خاکے بنائے اور میرے باہریں بات کریں میرے خالے یہ جن لوگوں کا کام ہے انہیں کو کرنا چاہیے قوم کو بس ایک چیز ہے کہ قوم کو ان سے اچھی امید رہنی چاہیے ویسے تو امید کا تعلق مردوں سے کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر قوم اچھی امید لگائے اور ہم جو ایک روشن صبح دیکھ رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ایسی روشن صبح ہو جائے اور جتنے بھی ہمارے جو سیاست سے ریلیونٹ ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ بس یہ کرنے کہ اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے اور اچانک کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ سب لوگ جو اچانک کہیں کہ ہمارے سارے پیسے کل پاکستان میں آ جائیں گے اور ہم قرضو سے بھی آزاد ہو جائیں گے کاشا سو جائے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بزنسمن بنانا چاہتے ہیں ام بی اے بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں سیاست دان نہیں بنانا چاہتے ہیں تو جب اچھے بچے آئیں گے نہیں سیاست کے اندر اور اچھے لوگ آگے جائیں گے نہیں تو پھر سیاست دان کو مارس سے تو آ نہیں سکتے تو کیسے ٹھیک ہوگا ملک دیکھیں جب تک آپ نئی خیپ آپ بات بلکل آپ کی ٹھیک ہے جب نئے لوگ آئیں گے تو نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے پڑا لکھا ماحول ہوگا تو اب جب پڑا لکھا ماحول ہوگا دیکھ رہے ہیں کتنی گاڑیاں جو آ رہے ہیں ری کنڈیشن کتنی اچھی ہیں تو ضروری نہیں اگر تھوڑی چی ری کنڈیشننگ ہو جائے اور تھوڑا سا پولیش ہو جائے کیونکہ دیکھیں ان سے کب تک آزمائیں گے کیا سندھی میں ایک لفظ کہتے ہیں سائن چھٹے لکارتوس تو بات یہ ہے کہ چھٹے لکارتوس سے امید نہ لگا ہے مہے لوگوں کو آنا چاہیے اور مجھے یقینی آتا ہم بھی ساری غصور کر رہے ہیں ہم نے قوم سے کیا لی دیا مائکروفین آتے ہی فیرونیت کے انداز میں جو لوگ جس طرح بول رہے ہوتے ہیں یار رہاں بھئی یقین نہیں آتا کہ لگتا ہے کہ ان کو مرنا نہیں ہے یار سب کو مرنا ہے بھائی اللہ میاں تیار بیٹھے ہوئے صرف انہوں نے رسی دراز کی بھی ہے تو بھائی کچھ سوچ لیں اچانت سوچ لیں کہ ملکن موت تو یوں کھڑا وائے لمحہ نہیں لگتا آپ نے ادھر آخری سانس جو ہے وہ آپ کا کچھ نہیں پتا اتنی کلکولیٹڈ ہے جس دن آپ کی ہارٹ بیٹنگ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے ٹک 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 بس وہ پھر اس کی کلکولیشن ہے کہ اتنی چلے گی وہ ایک منٹ ہوں بند ہو جاتی ہے اور اب تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے پہلے تو دن ہارٹ اٹیک آگیا ہارٹ اٹیک آگیا پھلا اب تو جس کو ہارٹ اٹیک ہے اس کو اگر شوگر اور دوسری بیماری ہیں تو تو ڈاکٹر بھی کسی بات کا انداز ہے نہیں لگاتے وہ بھی یہی کہتے ہیں جناب بس وہ ہم نے پوری کوشش کی تو یہ جو ان کی کوشش ہے یہ کوشش میں کم سے کم یہ تو ہے کہ ڈاکٹر کچھ کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سیاستدان بھی اب کوشش کریں تو یہ ملک تو اتنا اچھا ہے کہ اس کے لیے جتنی تعریفیں جتنا ہم گئے ہیں اس ملک کے لیے سب کچھ تو یہی ہو ہے موجود اب تو یہاں سے چیزیں باہر جا رہی ہیں باہر سے تو کچھ بھی نہیں آنا اب یہ سی پیک کھل گیا اب دیکھتے ہیں اس سے کیا کیا آئے گا اور کیا کیا جائے گا آپ کے خیال میں آپ سے بھی ایک سوال کروں سی پیک سے کیا ہوگا کون آئے گا کون جائے گا تو وقت ہی بتائے گا میرا خیال میں تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ یہ ہماری ناہلی ہے کہ ہم منجمنٹ میں اتیک امزور ہو چکے ہیں اور ساری ملائی ہم نے اپنے دودھ کی ایکسپورٹ کر دی جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے کچھ بنانا تھا اس ملک کو وہ باہر چلے گئے اور جب جہاں جو لوگ جنہوں نے ملک کی تعمیر وہ اندر نہیں جا رہے ہیں وہ اندر سسٹم میں نہیں جا رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جو اچھے لوگ تو باہر چلے گئے اور جو باقی لوگ ہیں وہ اندر جانا نہیں چاہتے ہیں تو مزہ تو یہ ہے کہ یا رہن بھئی اب میں ٹوئی شروع کر دی یہ قواتین اتراز لیکن میرے خل ہے ٹائم بہت ہو گیا بس اب جاتے جاتے ایک ویسے باتیں بہت ساری میرے ذہن میں آرہی ہیں تربیت کے مطالق بھی بچوں کے آپ نے بتایا پانچ بچے ہاں بچوں کی تربیت بہت ہی اپارٹر دیکھیں میں آپ بہت دیکھیں نا آپ بہت اچھی وہ ہم جو اپنی قوم کے لیے اپنے بچوں کو جو ہم تربیت دیتے اور جو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دن میں کتنی بار تھینکس کہتے ہیں ہم کب ان کا شکریہ دکھ کر کے کہتے ہیں کہ امیہ آپ کا بہت شکریہ ابو آپ کا بہت شکریہ آپ کی وجہ سے میں ڈاکٹر بن کے ہوں آپ کی وجہ سے میں انجینر بن کے ہوں آپ جب اپنے ماں باپ کو پیار کریں ان سے چپڑ جائیں تو آپ اس تاثرات اور اس فیلنگ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں لیکن لگا سکتے ہیں کیسے کیونکہ آپ بھی تو باپ ہیں آپ اپنے جب بچے کو گلے لگاتے ہیں تو کتنی تھنڈ پڑتی ہے تو آپ اپنے ان بزرگ ماں باپ کو جنہوں نے اپنا وہ وقت دیکھا ہے جب وہ کہا چلو بیٹھ جاؤ لیکن اگر وہ آج بزرگ ہیں تو ان کے ان لمحوں کو یاد کریں جب انہوں نے آپ کی توتلی زمان میں بولیوی باتوں کو بھی سنجھا ہے اور آپ ان کی کلیر باتوں کو بھی آوائیڈ کر جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے سیکھیوی تربیت کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں کیونکہ آج کی بچوں میں اب بھی میں نے بے شمار فیملیز دیکھی ہیں جہاں اگر بچوں کے پاس اللہ پاک کی ساری نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے باوجود ان کی ماں کی تربیت ایسی ہے کہ وہ بچے تمام مینر سے آشنا ہیں ان بچوں کو کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے کس انداز میں بات کرنی ہے دھی میں سرو میں بات کرنی ہے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ کہیں کی بولڈس نہیں ہے یہ کہیں کا شعور نہیں ہے کہ ہم بچوں کی غلط باتوں کا اپنیشہ ہم بہت اچھی گالی دیتا ہے کمال ہے بھئی دادہ زیادہ آجاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر بچے نہیں سکا ہے تو اس کو ٹوکیں اس کو منع کریں اگر ہم نے چھوٹے بچوں کو یہ تربیت نہیں دھی اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے سارے سوالوں کے ساتھ دوبارہ سے ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جو اب حمل کر رہا ہے اگر ہم سے ایسی مستیکس ہوئی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے نوازوں کو ہم اپنے پوتوں کو کیونکہ ایک بزرگ کے حصے سے جو شیلٹر ہم ہیں یہ شیلٹر جب ہٹے گا تو آسمان کھلا ہے بزرگ جب تک ہیں ان سے بلسنگ لے لیں ان سے سیکھ لیں اپنی ماں سے جو کمی بیشی رہ گئی ہے ان سے وہ پیار کریں ان کے قریب جائیں ان سے ملیں یہ وہ لوگ ہیں جب یہ چلے جاتے ہیں تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ اکیلہ ہوگی کہاں لے گئے آپ مجھے بس والد یاد آگئے اور ہر وہ بزرگ ذہن میں آ جاتا ہے جو دوروں کا ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی ہوگا جن کے ماں بات چلے گئے ہوں گے وہ ان کو مس کر رہے ہوں گے جن کے ہیں وہ آج سے یہ حد کریں گے کہ ہم ان کے قدر کریں ان کو ہر روز پیار کریں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو دیکھنا جو ہے وہ حج کا سبہ ہوتا ہے تو کریں ایسا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ویسی بھی اس کی ویویشی بہت ہے بہت لوگ شیئر کرتے ہیں آج پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس پروگرام کو دیکھیں وہاں وہ اس کلوز نوٹ کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے ملیں جن کے ماں باپ دور ہیں کراچی میں پاکستان میں ہیں اور وہ آپ باہر ہیں تو آپ وہاں سے فون کریں امیہ آپ آج بہت یاد آ رہے تھے ابو آج اور ہمارے پاس تو ٹیکنولوجی یہ سامنے بیٹھیں کپے مارے ہیں ابو سے ہاتھ واتھ لائے ابو آج آپ بڑا مش کر رہے تھے کہ دو لائک دس اور آپ دیکھیں کہ آپ کو خود کتنا سکون ملے گا یہ کریج جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے کہ ابباؤں نے ڈانٹا ہوا ہے بچپن میں سخت ہم لوگ کو خوف آتا ہے اپنے ابباؤں سے امماؤں سے بہت سارے بچوں کو کہاں سے احمد پیدا کریں کہ ابباؤں کو جا کے بولیں با آئی لبیو امماؤں لبیو نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں نہیں میں آپ کے مثال دے رہا ہوں ایک دور میں ہم دور تک سنتے آ رہے تھے ہمیں مسجدوں سے ہر جگہ سے آواز آتے تھے اللہ سے درو اللہ سے درو اللہ سے درو یار مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے خوف کا ذکر کہاں پہ ہے کتنے ناموں میں سے کہیں ایک دو جگہ ہے نا قہار وہ بھی اس کی ڈیٹیل دیوی ہے نا کہ کیا کب جب آپ نے کوئی انتہا چھوڑی ہوئی ہے ادروائز رحیم کریم عزیز اور غفور رحیم اب آپ یہ سوچیں اتنی صفتیں ہیں یہ تو ڈرا دیا ہم کو ابباغ گھر آگئے پتہ چلا ابباغ گھر ابباغ آگئے ابباغ آگئے سب چھوپ رہے ہیں کوئی ادھر جوہ رہا ہے کوئی کرسی کی پیچھے چھوپ رہا ہے وہ بھائی کیا ہو گیا آپ اپنے ابباغ کے ساتھ سلام دور در رکھیں آپ ابباغ سلام ٹھیک ہے پہلے ہوتے تھے سخت لیکن آج کے دور کے ماں باپ جو ہیں انہوں میں وہ روایتی وہ چل نہیں کچھ چیزیں روایتی تھی جو پرم پرہ کے مخصوص کہ جی وہ ابباغ آگئے ہیں ابباغ خاموشی ابباغ جی نے روزہ رکھ لیا پلیس جب تک روزہ نہ کھول لیں پلیس کوئی نہ جائے کیونکہ بغیر سہری کا رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کوشش کرنے میں کوئی ہر چیز یہ نہیں ہے کہ جاتی دھڑ سے ابباغ سے چپڑ جائے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ابباغ کا مون کچھ اور ہو ابباغ کو ٹی وی میں فلم دیکھ رہے ہو اور آپ جا کے ان کی فلم ڈسٹرپ نہ کریں اور آپ پیار سے گئے اور جا کے آپ نے اببو اببو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاتھ پکڑے لیا ہاتھ دبا دیئے اببو میں پیر آپ کو دبا رہا ہوں لگے گا تو اس کو بھی حیرت اببو کو بھی وہ بھی کہیں گے بیٹا کیا ہوگے تو مجھ تبیل صبح ہوئی اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ وہ بھی یہ شروع ہو جائیں گے کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے لیکن آپ اس کی بھروانی کریں کہ آپ ڈاکٹر بھی تیار رکھیں لیکن آپ ایسی کوشش کریں میں ابھی آپ کو میں ساتھ دے رہا ہوں پانچ دن پہلے امی میرے آئے میں تھی تو میں بیٹھا ہوا میں نے وہ کریم سی نکالی اور امی کی پیر میں وہ سودھنگ وہ کریم میں لگانے لگا ابھی میں نے ذرا سے لگا رہے میرا بیٹا کر کے اوف میں بتا نہیں سکتا جیسے انہوں نے ارے میرا بیٹا کھا ہے تو میں نے پیروں میں لگائی پھر میں ان کے پیر دباتا رہا ایسی پھر میں نے امی کو کہا میں تیل ہوں کیا ہو گیا بیٹا تمہیں خیریت ہے تو انہوں نے کہا میں کہا نہیں امی بس میں کہا موقع ملاتا ہے اس کو کر رہے تو دے نا کیونکہ مجھے بڑا خوف آتا ہے کبھی کبھی میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی بڑی دولت ہے یہ جب چلی جائے گی تو کیا ہوگا اور آپ یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کیسے بڑا کیے گیا اور پہلے کے بچے چھے چھے آٹھا سب پل جاتے تھے بھوپی چچی بچی خالہ اس میں بڑے بھی ہو گئے پتن چلے کونسا بڑا ہو گیا بلکہ اتنے زیادہ بچے ہوتے تھے کہ لوگوں اس ٹکر رکھانا پڑتا ہے یہ کونسا بڑا ہے یہ کس کا بچوں کے نام ہی نہیں پتا ہوتے تھے یہ کونسے بڑا تم کس کے ہو تو وہ کیا رہا تھا رشید صاحب رشید ان کے ایک اور ہو گیا تو اس طرح لوگوں کو اتنے بچے ہوتے تھے اب یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان بچوں کو اگر آپ جو ہے ان کو چیزیں بتائیں گے ان کو سمجھائیں گے اور ہاں انداز بدل دیا میں نے کہا شوگر کوٹی گیا تو شوگر کوٹی یہ ہے نا وہ ایک بچہ تھا میتھمیٹک نہیں پڑھ رہا تھا ٹیچر نے بہت کہا بھی اس کو میتھ پڑھا دیں کس طرح بہت تیز بچہ ہے تو میتھ ہی نہیں پڑھ رہا اس کو میتھ کے لئے کیا کروں وہ ایک تشرا میں بہت ہی ایکسپرٹ میں سب کو پڑھایا خود نہیں پڑھا لیکن میتھمیٹک میں وہ بچے گلا رہے میرا بیٹا کتنا اچھا بیٹا بیٹا یہ بڑا اچھا موبائل بڑا اچھا بیترین اوہو کیا تم نے توفیر ارے گلاسز بہت سنو یہ باتوں ماتوں میں ہم کو میتھ پڑھانے کوشش کر رہے ہیں تو یہ بچے بھی بہت صحیح ہیں بہت تیز ہیں اور ان بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے سب کچھ یہاں ان کے ایسا رکھا ہوتا ہے آج کے ذہین بچے جو ہیں اتنے سمجھدار ہیں آج کی ٹکنولوجی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں جو بچے ابھی بول بھی نہیں رہے ہیں ان کو بھی میں نے موبائل سے دیکھا چپ ہو جاتے ہیں زبان نہیں ملی ہوتی لیکن یہ ٹکنولوجی کے حساب سے ان میں بلٹن وہ چیزیں آ رہی ہیں جس بلٹن کے لیے جو موبائل ایڈوانس بن رہے ہیں یہ بچے بھی ایڈوانس بن رہے ہیں ان کے اتنی چیزیں اپنے یہاں بھی پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ تو پتہ بس بول نہیں رہے ہیں اب یہ ہی ہوگا اسی دنہ بچہ خود ہی بولے گا اسلام علیکم میں آگیا ہوں جی ابو جی کونسے سکول میں لے کے جائیں گے مجھے تو ڈرے ہوں اس وقت سے بہت قیامت کے حسار ہی ہوں گے خیال اور ابھی بھی میں سنایا کہ کچھ بچے جائیں پندرہ دن میں بوڑے ہو گئے اتنی جلدی بڑھ رہے ہیں تو ہمیں سب کا جو بیسک مقصد بہرحال آپ کے اس پروگرام سے یہ ہے کہ مزیدار باتیں ہو گئے آپ سے اور بہت اچھا لگا کہ رہین بھئی آپ نے بلایا مجھے بھی اس انداز سے انٹریف دینے کا ایک موقع ملا کہ میں نے بہت اچھے اور ایک لائٹ موڈ میں آپ کے ساتھ کہا اور میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے آج میں نے آپ کو بہت زیادہ مسکراتے ہوئے دیکھا تو اللہ پاک آپ کو اس طرح مسکراتے رکھے کیونکہ آپ آتے رہیں گے میں بالکل انشاءاللہ اور آپ کا یہ جو پیغام ہے اور آپ کا یہ جو اللہ 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 خیر شکریہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی حمد بڑھائی ہم ہم تو اپنے کام کو انجوائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو بیس کر سکیں کہ اللہ ہم یہ جب پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے تو السلام علیکم ساتھیوں آپ نے سنا آیاز بھائی کو اور ان کا شکریہ کہ یہ آج آئے انہوں نے مزے مزے کی باتیں کری ہمیں اسایا بھی رولایا بھی اور پیار بھی دیا اور طریقہ سلیقہ بھی سکھایا تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور آیاز بھائی سے درخواست ہے کہ بار بار آتے رہ کریں اور اور بھی جو ہمارے پرانے نئے ایکٹرز ہیں جن کے پاس وزڈم ہے صرف اور صرف انفرمیشن نہیں ہے انہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے اس کے بعد جو وزڈم کا لکہ ہے اور ان کا شکریہ کہ ابھی بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں انٹرٹین کرتے رہتے ہیں اور اچھا ہمارے لکھ کرنے کی جستوی جگہ میں لگے رہتے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ آپ ان کو ضرور فیس بک پہ بھی ایڈ کیجئے ایک پر پروگرام اچھا لگے تو ان کو ان بوکس کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کر دی شکریہ سارے